السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بھائیو دین اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں یہ دین دین وسطیہ دین وسط یا احتدال یا میانہ روی کا دین ہے اس دین میں افراد اور تفریت اور غلو اور تقصیر دونوں چیزیں اس کے اندر منع ہیں آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آپس میں لوگوں کے ساتھ افراد اور تفریت اور غلو اور تقصیر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے نہ دیندار لوگ بچے ہوئے ہیں نہ دین سے دور لوگ اس سے احتیاط کرتے ہیں بلکہ سب اس کے اندر اپنے اخلاق اور کردار کو انہوں نے افراد اور تفریت میں رکھا ہوا ہے معاملات میں سلوک میں عبادات میں اور تمام زندگی کے پہلوں میں آج ہمارے اندر اس کی بہت بڑی کمی ہے ہمیں اس بات کی تعلیم دینا ہے کہ دین دین اسلام دین وسط اعتدال اور مینہ روی کا دین ہے اور یہ دین عف و درگزر اور رحمت والا دین ہے اور تسامح یعنی آپس میں نظرانداز کرنے معاف کرنے اور بڑے دل کے ساتھ اسات کے ساتھ میں معاملہ کرنے کا دین ہے اور یہ دین اپنی تمام ماننے والوں کو شروع سے ہی قرآن ہر طرح کی بھلائی فضیلت اور اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت کا متعلق کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی جو تمام انسانیت کے لئے تمام بشر اور تمام دنیا کے لئے قیامت تک کے لئے آپ کی سیرت ہمارے لئے ایڈیل ہے نمونہ ہے سیرت نبوی اور آپ کی تربیت یافتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زندگی میں کس طرح تھے انہوں نے گزارا اعتدال کے ساتھ وسطیت کے ساتھ اور میانہ روی کے ساتھ میں اور ہر چیز میں یعنی سلامتی جیسے جیسے سڑک کے دونوں کنارے اگر کانٹے ہیں یا پانی ہے یا کیچڑ ہے یا ہلاکت ہے اور نقصان ہے کنارے جانے سے تو آدمی دونوں کنارے چلنے کے بجائے درمیان میں چلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ سلامتی سے گزر جائے تو زندگی بھی اسی طرح سے وسطیت کا نام ہے اعتدال کا نام ہے میانہ روی کا نام ہے آئیے ہم آپ کو کچھ مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں آج ہماری جہالت اور نادانی اور علم سے کمی اور اخیدہ توحید کی اور اخلاق نبی کا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جیسا کہ ہمارے اندر شدت پسندی یا دہشت گردی یا یہ کہ ظلم و ستم کے جو واقعات ہیں اور واقعی طور پر مسلمانوں کے اندر موجود ہیں اس طرح کی چیزیں یا تو افراد اور تفرید ہے یا تو تقصیر اور غلو ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اسلام جو دینِ وسط ہے دینِ عفو و رحمت ہے اور تسامو اور ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے دل بڑے رکھنے کا نام ہے یہ قرآنِ کریم نے بھی اس امت کو امتِ وسط کہا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تم امتِ خیر ہو جو لوگوں کے لیے بھلائی کا حکم کرنے والی اور برائیوں سے روکنے والی یعنی دونوں چیزیں اپوزیٹ میں ہونی چاہیے ایک طرح ہم بھلائی کی بات کرتے ہیں توحید کی بات کرتے ہیں اخلاص کی بات کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں اخلاق کی بات کرتے ہیں یا معاملات کے اچھے ہونے کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرح برائیوں کو روکنا شرک کو روکنا اور توحید کے خلاف اور اسی طرح سے شدت پسندی اور ظلم و ستم بد کلامی بد زبانی غیبتیں بد اخلاقی برے سلوک تمام چیزوں سے روکنا ہے وہ تو منونا باللہ اور تیسری صفت امت کی بتائی کہ یہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ اس طرح سے وسطیت کا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ایمان اور توحید اپنی زندگی کا لفظ اب سے بڑا لاحی عمل ہے اور ایک جواب ہے اللہ نے فرمایا وَقَذَارِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَلْ لِتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں پر گواہ بنیں روز قیامت وَيَكُونُوا الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَا اور تمہارے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام نبیوں کی گواہی دیں گے اور تمام نبیوں کی امتوں کی گواہی یہ امت رحمت امت عفو درگزر اور یہ امت رفعت اور بلندی والی اور بلند اخلاق بلند کردار اعتدال انصاف پسند اور میانہ ربی والی امت تمام امتوں کی گواہی دے گی جیسا کہ تفسیر میں کہا گیا ہے آج بہت ضرورت ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا متعلہ کریں آپ کی زندگی کو پڑھیں آپ کی زندگی سے وہ چند نمونے جو ہیرے جواہرات جو آپ کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین خوبصورت اور بڑی ہی خیر اور بھلائی والا نمونہ ہے کیونکہ یہ نبی نبی امت نبی وسط ہے اور ان کا منحج اور ان کا تمام زندگی کا معاملہ اعتدال پر ہے صلات مستقیم پر ہے جس میں غلو نہیں ہے اور جس میں سختی نہیں ہے اور آپ اس کی صیرت مبارکہ وستیتہ اور اعتدال کا اور میانہ ربی کا ایک سب سے بہترین ایڈیل ہے آئیے ہم اس سے کچھ چیزیں حاصل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمونہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لو ایک نے کہا کہ جی میں تو ساری زندگی نماز پڑھتا رہوں گا اور عبادت کرتے رہوں گا روزہ ہی روزہ رکھوں گا ایک نے کہا تو دوسرے نے کہا کہ میں شادی شدہ شادی ہی نہیں کروں گا زندگی میں اور اہمیشہ ایسے ہی زندگی گزاروں گا اور ہم عبادت نبی کے مقابلے میں تو بہت کم ہماری عبادت ہے ایک نے کہا کہ جی میں رات رات پوری جاگ کر عبادت کروں گا تو نبی علیہ السلام علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ بات غلط ہے میں رات میں سوتا بھی ہوں اور رات میں پھر جاگ کر میں نماز پڑھتا ہوں اعتدال اور فرمایا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں میرے ساتھ بچے بیوی ہے ان کے ساتھ بھی رہتا ہوں میں دین پر بھی عمل کرتا ہوں زندگی کے گرگرستی کے اندر اور تمام خاندان کے ساتھ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا اور ایک نے کہا کہ میں روزہ ہی روزہ رکھوں گا تو آپ نے فرمایا مجھے دیکھو کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں روزہ چھوڑتا بھی ہوں تو کبھی روزہ رکھنا کبھی روزہ چھوڑنا تو نبی علیہ السلام نے اعتدال کی زندگی بتائی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ اکرام بعض کی بیویوں نے شکایت کی کہ یہ ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور یہ بیوی کے پاس آتے ہی نہیں تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ اعتدال کرو نماز زیادہ عبادت نہیں کرنا جبکہ اس کے اندر عبادت کو کم کرو اپنی بیوی کا حق ادا کرو لزو جی کہا لے کہا حقا تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے اسی طرح سے بچوں کے بارے میں کہا کہ مال خرچ کرنے کے لیے دیکھ سمجھ کے مال خرچ کرنا کیونکہ بچوں کو مال کی زیادہ ضرورت ہے ایک صحابی نے کہا کہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں میں وسیعت کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے منع کیا بولے ایک تیہائی کرو باقی دو تیہائی تمہارے بچوں کے لیے چھوڑ دو اعتدال مال خرچ کرنے میں صدقہ اور خیرات کرنے میں اور اب وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو بات اللہ کے نبی نے کہا تھا جو حجرت کے موقع پر آپ نے جو قربانی دی اور تبوک کے موقع پر آپ نے پورے گھر کا مال سمیٹ کر لیا تو اس طرح سے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے صحابہ کو زندگی میں اعتدال کا حکم دیا سیرت نبی علیہ السلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا جلے گا کہ نبی علیہ السلام کی امت نے آپ کے اس دور میں کیسی کیسی عذیتیں پہنچائی تکلیفیں پہنچائی حجرت کے وقت میں طائف کو جب گئے تو آپ کو کتنا ستایا اور جب مکہ والوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا اور اسی طرح سے آپ کے ساتھ میں مدینے میں آنے کے بعد جب تک آپ کی حکومت کے اندر استقرار نہیں پیدا ہوا منافقوں نے کوئی عذیت نہیں چھوڑی آپ کو پہنچانے میں تو نبی علیہ السلام کے گھر کا یہ حال تھا کہ آپ جنگ عذاب میں پیٹ پر پتھر باندے ہوئے ہیں صحابہ اکرام میں بھی باندھا ہے پتھر لیکن آپ نے دکھایا کہ آپ نے دو پتھر باندے ہوئے ہیں سبحان اللہ اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ تین چان ہم دیکھ لیتے مگر چولا نبی کے گھر میں نہیں جلتا تھا سبحان اللہ مگر ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام کا بولبالہ ہر جگہ ہوا اور مال غنیمت کی کسرت آنے لگی پورے جزیر عرب کے اندر اسلام کا بولبالہ ہوا اور مال اور دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسرت کے ساتھ آنے لگے تو نبی علیہ السلام کتنوں کی کفالت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جو آدمی مر جائے اور اس کے پاس مال خرض باقی ہے تو میں اس کا ادا کروں گا اور اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس کے گھر والوں کے لیے ہے میرے بھائی مسلمان ہر مسلمان کو یہ ضرورت ہے آج کہ اعتدال والی زندگی نبی کی اور میانہ روی والی اخلاق زندگی کے اندر عبادت کے اندر سلوک کے اندر معاملات کے اندر ایسے سنہرے زندگی کے واقعات کو ہم پڑھیں ہم سوچیں اور سیکھیں اپنے آپ کو بنائیں اور یہ زندگی ہے کہ جیس کو بنانا ضروری ہے آج اسلام کے نام کو بدنام کرنے والے خود یہ مسلمان ہیں اسلام کو اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراغ سے قرآن میں تو آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پہ بے شمار پانچ مقامات پر امت محمدیہ کو امت اعتدال اممیانہ ربی والی اور وسطیت والی امت کہا ہے اور سنت نبی علیہ السلام میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفردوس جب بھی اللہ سے مانگنا ہے تو جنت الفردوس کو مانگو اس لیے کہ وہ جنتوں کا درمیانی والی جنت ہے اور سب سے بلند اور عالی مقام والی جنت ہے اور جنت کی ساری نہریں اسی سے بہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عرش اسی جنت الفردوس کے اوپر ہے اے نبی امت رحمت کے لوگوں اللہ نے فرمایا اے لوگوں تمام کائنات کے انسانوں کے لیے آپ کو بشیر و نظیر بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہیں نہیں جانتے نبی کے کردار کو نبی کے اخلاق کو نبی کے سلوک اور نبی کے عقید اور ایمان کو نبی کی سنت کو نہیں جانتے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین خوبصورت اور بھلائی والا ہر قسم کی اچھائی والا نمونہ رکھا ہے جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے اور اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو لازم نبی کی زندگی کو اپنے لئے ایڈیل بنانا ہے پیارے مسلمان نبی کی بات تو سنو نبی رضی اللہ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ میں فرمایا اللہ نے مجھے سختی اور شدت کرنے والا معاملات کو تنگ کرنے والا لوگ تکلیف دینے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے لیکن اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے اور آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے حضرت عنہ سبی بات کرنا چھوڑ دینا سلام کا جواب نہ دینا یہ اسلام کے ماننے والے عالموں کا یہ حال ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود اور ہندو تو ہندو اور غیر مسلم تو غیر مسلم جو ظلم و ستم کا معاملہ کرتے ہیں مسلمانوں میں لیکن سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے یہ مسلمان ہیں دیندار ہیں بے دین ہیں سب کا معاملہ یہی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں ہمیشہ آسانی کا معاملہ کرو لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرو اور کسی بھی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے دوستو بھائیو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی ان کے خاندان حضرت سمیہ اور عمار کے والد اور یہ تمام جتنا لوگوں نے تکلیف دیا عذاب بن مخزون کے لوگوں نے آپ کو قتل کر دیا حضرت سمیہ کو دونوں پیروں میں اونٹ کی رسیوں کو باندھ چیر دیا پھار دیا رسول کریم صلی اللہ سلم کو جب عمار ملے تو لوگوں نے کہا یہ کافر بھرا ہوا آدمی ہے اس کے خون میں اس کے دم اس کے خون میں اس کے گوشت میں ایمان بھرا ہوا ہے اور یہ ایمان سے لبریز آدمی ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا عمار سن کر رونے لگے تو نبی علیہ السلام ان کو آنکھوں آسو پہنچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے عمار تمہارے پر کوئی چیز نہیں ہے اگر یہ تمہیں دوبارہ اس طرح سے زبردستی کریں تو تم ان پر ویسے ہی کرو جیسے وہ چاہتے ہیں تو یہ اعتدال ہے اور نبی علیہ السلام عبادت میں اتنا اعتدال تھا آپ کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی رسول مگر اتنا اچھا ہلکی نماز پڑھاتے کہ جس کی وجہ سے لوگ کسی کو مشقت نہیں لگتی تھی آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نماز کو لمبی کرنا چاہتا لیکن جب بچے کی ماں کی آواز کو سن لیتا تو میں نماز کو ہلکی کر دیتا مجھے ماں کی دل حال بہت ساری مثالیں ہیں آپ کی زندگی کی اور وہ دیکھیں حضرت معاذ جبل مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے ایک آدمی جنگل سے کام کر کے اپنے اونٹوں کو باندھ کے آیا اور اس کے بعد میں جب دیکھا کہ مغرب کی نماز لمبی ہو رہی تو اس نے نماز توڑ دیا اور اپنی نماز پڑھ کے چاہتے ہو بھئی تمہاری نماز میں اللہ کی نماز نے فرمایا بڑے لوگ ہیں بڑی عمر کے لوگ ہیں حاجت مند لوگ ہیں ضعیف لوگ ہیں بیمار لوگ ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھانا ہے یہ درمیان عربی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے صحیح مسلم کی حدیث ہے تو دیکھا وہاں رسی باندھی ہوئی ہے بولا یہ کیا رسی باندھی ہوئی ہے دو ستونوں کے بیچ میں کہا زینب نے باندھا ہے جب وہ ان کو سستی اور قائلی آ جاتی ہے تو رسی کو پکڑ کے عبادت کرتی ہیں تو اللہ نے فرمایا آپ کی شان عالی یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ نے تمہی میں سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا ہے جو بہت ہی تمہارے اندر عزیز ہے یعنی اس کو جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تمہاری مشقت کو دیکھتا تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے وہ بیچین ہو جاتے ہیں پیغمبر علیہ السلام اور اپنے امت کے لوگوں کے لئے بڑے ہی مہربان اور بڑے ہی شفیق اور بڑی شفقت کا آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام کی سنت کے مطابق ڈالیں اعتدال والی میانہ ربی والی اور وسطیت والی زندگی واقعات اور قصے تو بہت ہیں جو آپ کی زندگی سہمیں پتا چلتا ہے ایک آدمی جو مسلمان ہوا تو کہا مجھے سب کچھ چھوڑ دوں گا مگر مجھے زنا کی اجازت دے تو نبی علیہ السلام نے کیسے تربیت فرمائی اور اسی طرح حاتی بن نبی بلتار جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نازل فرمایا اللہ کے نبی نے جلد بازی کر کے ان کو سزا نہیں دیا بلکہ اللہ نے بتایا کہ ان کے اندر ایمان موجود ہے مخلص موجود ہے بدری صحابی ہے اور اس کے بعد اعتدال اللہ کے نبی کا معاملہ لوگوں کے ساتھ میں اسی طرح اللہ کے نبی پر جادو کیا نبی کو قدل کرنے کی کوشش کی مگر انتقاما اللہ کے نبی نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ کہا لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ سلام اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں اس لئے مجھے انتقام لینے کی ضرورت نہیں اللہ